اس کے ساتھ سیاسی سماجی قاتلان علماء اکرام کی کسی تعداد یہاں پہ جمع ہوئی ہے اور جس طریقے سے جن روز کب آجو یہاں کے سید پیر سان صاحب ہے ان کے اقلاف کو ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کو لے کر عوام میں کافی غصہ اور برہمی دیکھنے کو مل رہی ہے آج تمام علماء اکرام کے ہمرا جوہاں کافی دلائل بھی پیش کیے گئے اور آپ نے بھی یہاں پہ شرکت کیا کیا کہہ رہا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اب کہنے کے لئے کچھ باقی نہیں رہا ہے کیونکہ مجھ سے پہلے ہمارے سروں کے تاج قائد اہل سنت حضرت اللہ مللہ مولانا مفتی الحاج الشاہ سید بشارت حسین صاحب قبلہ رزوی دامت برکاتہ امول علیہ نے ایک دلیل نہیں بلکہ دلائل کا امبار آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور یہ حدیث و قرآن سے ثابت کیا کہ یہ جو تعویز دیے جاتے ہیں اور یہ جو لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اب مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں قبلہ ابھی ایک ہمارے برادر کہہ دے تھے کہ آپ پنجابی میں ہی بات کریں تو میں ایک بڑا چٹ بٹا جا بندہ ہوں اور میرے کول نہ کسے مولوی دا لیازے نہ کسے پیر دا ہے نہ کسی عوام دا ہے راج جس نے پیر صاحب میرے نہ رابطہ کی دا میں کیا میں نے اسے وجہ بلانا ہے کہ میں نہ چاپلوسی کر دا تو میں جیڑی گل کہنی ہے تو وہ کہنی ہے چنگی لگے ٹھیک تو بری لگے ٹھیک عرض کرنا چاہنا کہ میں کل ویڈیو دیکھی کہ پیر صاحب نے میری پہلی ملاقات ہے میں ایک ہوں آنگا کہ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں جڑا یہ ہے سوشل میڈیا نہ جینا لوکاں نہ تعلق کے جڑے میڈیا آلے بڑے سنجیدہ لوکوں لیں وہ ایک بڑا دو ٹکیز آدمی میں بیکھیا قبلہ حضرت قبلہ شاہ صاحب علماء تشریف فرما ہے انہوں اتنا صلیقہ بھی نہیں کہ کسے بندے کلوں جسٹم کوئی بیان لینا ہے تو سویرہ تو ایک گھنٹہ دا ہو گیا اسٹم شاہ صاحب دی بارگاہ تے بیٹھے ہو کہ شاہ صاحب اصلاح تو آٹی بارگاہ کہ میں جا کے ایکسپوز کر رہا ہوں کس کو ایکسپوز کر رہا ہے بھائی تو تو نے اجازت کسے لیے آنے کے لیے اور پھر میں کھلے دلنا لے بات کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز کرنے وستے قبلہ تو انہوں ساداتے کی رامی نظر آن دیں تو اڈا اپنا کیا اہلے ہو بھی سانوں پتا ہے قبلہ شاہ صاحب دی زبانی اصلاح سنے آئے کہ جناب قتل دا ایف آئی آر تو آڈے دے لگیے اور جناب والا ڈریکس دے اف آئی آر تو آڈے دے لگیے بچے شکان دی اف آئی آر تیرے دے لگیے تم اس ہستید بارگاہ بھی چاہ کے جناب والا بکواس کر رہے ہیں کہ جنہ جس جنہیں دے نال ہزارہ لوکان دی دلان دی دھڑکن جڑی ہوئی ہے بے شک بے شک میں رجوری تیرین آلا میں صبح اتھوں سفر کیتا ہے یار میں خود ایک سید زیادہ ہوکے ایک چھوٹا جاں مولوی ہوکے مولوی ہیں خادم ہوکے میں اگر جوری تو چل گئے اتھیں آیاں تو میں نہیں پتا ہے جنہ کو عام نہیں مکمل جنہ ہیں اگر یہ لوگ ان جیسی ہستیوں کے ساتھ اس طرح کی بتمیزی اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو میں انتظامیہ سے کہوں گا یہ جناب ہمارے اسچو صاحب ہے ابھی نام پڑھ رہا ہوں میں راجے صاحب کہ عوام جو سیدھے سادھی دنیا ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کا قیسر بھی ہے اور انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کڑی طریقے سے ان کی کاروائی کی جائے اور بالخصوص ان لوگوں کو بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا قبلہ سیدھے ساہب موجود ہے میں زیادہ لبکشائی نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے گروپوں کے اندر ویٹس اپ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر جو صادات کی اوپر ایک طوفانے بتمیزی مچایا ہوا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ باز رہیں آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صادات اپنی حدود میرے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حدود کیا ہے اور پیروں کی حدود کیا علماء کی حدود کیا آپ اپنی حدود کے اندر رہ کر بات کریں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو اپنی حدود کا پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے ہم آپ کی طرح گنڈے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کئی مار دیں گے یا مروا دیں گے ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں لیکن یہ عوام ہے یہ پبلک ہے اور کسی سیدھے زادے نے کسی عالم دین نے کسی دن ہاتھ اٹھا دی ہے نا اور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے ان لوگوں کی اور انہاں سہیاں جس طرح ہاتھ چاہے انہوں سے رب قبول فرما لے تو ہڈے نہیں تو ہڈے نسلہ میں مٹ جانی ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ایسے شر پسند لوگوں کو ایسے اناثر کو یہاں سے دفع کیا جائے اور ان پر کڑی کا روائی کی جائے کبلہ پیر صاحب کے پاس آج سے پہلے بھی دنیا آتی رہی ہے آج بھی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ جب تک پیر صاحب کا یہ سلسلہ جاری ہے لوگ آتے رہیں گے کسی کے بکواس کرنے سے پیر صاحب کا سلسلہ بند نہیں ہونے والا کیونکہ یہ میند نہ پیر صاحب کی ہے نہ میری ہے یہ میند اگر کسی کی ہے تو وہ تنہ تنہا آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ یہ فیض سیدھا مدینے سے بغداد آتا ہے اور بغداد سے ہوتا ہوتا ہے جناب والا شہنشاہ جبال حضرت بابا غلامشاہ بادشاہ کے پاس آتا ہے وہاں سے پھر یہ فیضان بٹ رہا ہے اور پھر یہ غوث پاک نے ڈیوٹی لگائی ان اپنے نوکروں کی جو یہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے جو ہیں باد رہیں ان لوگوں کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں قبلہ پیر صاحب ایک بہت ہی صوفی آدمی ہے اور بڑے ہی شریعت کے پابند ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ہدایت ادا فرمائے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مولا انہیں نستو نابود فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے بالخصوص قائدہ اعلی سنت حضرت اللہ مولانا سید بشارت حسین صاحب قبلہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اللہ ان کا سایہ بھی تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور پیر صاحب کا سلسلہ تادیر قائم و دائم رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ